مقبول ادھاکار علی رحمان کا کہنا ہے اگرچہ ان پر والدین نے کبھی شادی کا دباؤ نہیں ڈالا لیکن ان سمیت ہر کسی پر شادی کا دباؤ رہتا ہے اور خصوصی طور پر آنٹیاں شادی نہ کرنے پر دباؤ ڈالتی ہیں جو نہ خود چین سے جیتی ہیں اور نہ کسی اور کو جینے دیتی ہیں علی رحمان نے حال ہی میں فوچیا میکزین کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران شادی نہ کرنے کے سوال پر ادھاکار نے بتایا شروع میں ان پر والدین کا شادی کے لیے دباؤ رہتا تھا اب والدین ان سے نہیں کہتے ان کے مطابق جبکہ ان کی عمر 20 سال سے بڑھنا شروع ہوئی تھی تو والدین نے شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا لیکن اب ان پر والدین کا پریشر نہیں اس وجہ سے انہیں بھی کوئی شادی کی جلدی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ پریشر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ شادی کے حوالے سے غلط فیصلہ کر لیتا ہے لیکن اب اگر ان پر دباؤ نہیں تو وہ اپنی ہی مرضی سے شادی کریں گے اور ان کی کامیابی اور نکامی کے بھی وہ خود ذمہ دار ہوں گے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے علی رحمان نے کہا کہ سماج میں لڑکوں پر بھی شادی کے لیے اتنا زیادہ دباؤ نہیں ہوتا جتنا لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے ان کے مطابق لڑکیوں کے جوان ہوتے ہی انہیں شادی کا کہا جانے لگتا ہے اور لڑکی اگر جلد شادی نہ کرے تو ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں علی رحمان کا کہنا تھا کہ لڑکوں پر بھی شادی کا دباؤ ہوتا ہے لیکن وہ لڑکیوں کے مقابلے کم ہوتا ہے تہم آنٹیاں سب پر دباؤ ڈالتی رہتی ہیں ان کے مطابق ان پر بھی آنٹیوں کا شادی کے لیے دباؤ رہا ہر وقت ان سے کوئی نہ کوئی آنٹی پوچھتی کہ شادی کیوں نہیں کر رہے کب کریں گے شادی کہاں ہے